نمسکار دوستو میں ہوں ابھیانس سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں فارمن انگی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے بالے ہیں یدی آپ کا پسو کتنا بھی کھائے اس کو سریر کو نہیں لگتا ہے اور یدی آپ کے پسو کے جو گوبر میں آپ جو اناج کھلاتے ہیں اس کے دانے آتے ہیں یا کبھی کبھی آپ کا پسو چارا یا بانٹ بنتا کانا بھی چھوڑ دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے اور یدی آپ کے پسو کو کم بھونک لگتی ہے یا آپ کے جو چھوٹے بچڑے یا کٹڑے کٹڑے ہیں بہے بھی بہت کمجور ہیں ان کو بھی کھایا پیا نہیں لگتا ہے یدی آپ انہیں کتنا بھی دودھ پلال ہیں پھر بھی بہے تندرست نہیں دیکھتے ہیں اور کمجور رہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ہم اپنے چینل پر کھیتی کسانے ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو آپ جو یہ ویڈیو میں میرے ہاتھوں میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہمارے بتیسہ بیسے تو یہ پسووں کا لیور ٹونک ہے لیکن یہ پسووں کے لیے کسی بردان سے کم نہیں ہے اکثر جو زیادہ دودھ دینے والے پسو رہتے ہیں انہیں ہم زیادہ بات بنتا کھلاتے ہیں اور آج کل تو ایک نیا چلن چلا ہے کہ لوگ اپنے پسووں کو سرسوں کا تیل دیتے ہیں یدی آپ اپنے پسووں کو دیر دو سو گرام سے زیادہ سرسوں کا تیل دیتے ہیں اور یہ ہے آپ لگاتار دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے پسو کا جو لیور ہوتا ہے وہ فیٹی لیور یعنی تیلیے لیور ہو جاتا ہے جس سے آپ کا پسو جو کھاتا ہے بانٹ ونٹا یا چارہ بہ اچھے سے حجم نہیں کر پاتا ہے جس سے آپ کے پسو کو کھایا پیا نہیں لگتا ہے اور آپ کے جو پسو کے گوبر میں آپ جو اسے دانہ یا فیٹ کھلاتے ہیں بہ بھی آتا ہے اور جو آپ کے چھوٹے بچڑے بچڑیاں ہیں بہ بھی اچھی طرح سے گروت نہیں کر پاتے ہیں تو ان کے لیے آپ یہ ہے ہمالے بتیسہ کھلائیں دوستو یہ ہے آپ کے پسووں کی پاچن سکتی اور اس کا جو دودھت پادن ہوتا ہے بہ بھی بڑھاتا ہے اس کو کھلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ہے پیکٹ لانا ہے ہمالے بتیسہ جو کی آپ کو عام مارکٹ کی جو آپ جہاں سے پسووں کی دوائیں لاتے ہیں بہاں پر آسانی سے مل جائے گا اور اس کی جو پرائج ہے یہ ہے لگ بگ ایک سو پندرہ روپے کا ہم لائے تھے چار سو گرام کا پیکٹ ہے یہ ہے تو اس کی پرائج بھی زیادہ نہیں ہے اور یہ ہے آپ کو اپنے پسووں کو پرتی دن نہیں دینا ہے اس کو آپ کو جب دینا ہے جیسے پندرہ دنوں میں آپ کو لگ بگ چار دنوں تک اپنے پسووں کے لیے یہ دینا ہے اور مہینے میں لگ بگ آٹھ دن چار دن پندرہ دن بعد اور پھر اس کے پندرہ دن بعد پھر چار دن آپ کو اپنے پسووں کو یہ دینا ہے یہ ہے آپ کو جو بڑے پسو رہتے ہیں انہیں پچاس گرام اور جو چھوٹے بچڑے بچڑیاں یا کٹڑے کٹڑیاں رہتی ہیں انہیں بیس گرام دینا ہے دوستو اس کو دینے کا طریقہ یہ ہے یدی آپ کا پسو جب صوبائے سے آپ اسے بات بنتا کھلاتے ہیں تب اس کے پہلے آپ اسے تھوڑا سا پانی میں اسے بلا کر دیں یدی آپ کا پسو پانی میں اسے پی لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے یدی آپ کا پسو اسے پانی میں نہیں پیتا ہے تب آپ جو پسو کا بات بنتا رہتا ہے اس میں ملا کے اپنے پسو کو دیں تب آپ کا پسو اسے آرام سے کھا لے گا دوستو آپ کو یہ لگاتر چار دن تک صبح سے اپنے پسو کو کھلانا ہے اس سے آپ کے پسو کا جو لیبر ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور اس کو جو کھایا پیا ہوا نہیں لگتا ہے بہے بھی لگے گا اور جو آپ اپنے کٹڑے کٹڑیا یا بچڑے بچڑے کو دودھ پلاتے ہیں وہ بہے بھی تک نرست ہو جائیں گے اس سے تو آپ اپنے پسووں کو لیے یہ ضرور کھلائیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لگ بھگتے ہیں اس پکار کی جو بیٹامین اور جو جڑی بوٹی ہوتی ہیں بہے ان کا مصرن ہے اس سے آپ کے پسو کا پاچن تنت ہے جو بہت ہی مچبوت بنتا ہے اور اس کی جو قیمت ہے بہے بھی جانت نہیں ہے یہ آپ کو اپنے پسووں کے لیے ایک دو سو گرام کا پیکٹ پندرہ دن میں چاہیے اور مہینے میں لگ بک چار فو گرام جو کی آپ کا ایک سو پندرہ روپے کا آ جائے گا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس سے آپ کا پسو سوست رہے گا بہے اپنا دودھ بڑھائے گا اور جو آپ کے چھوٹے کٹڑے کٹڑی ہیں بہے بھی تندرست ہوں گے تو آپ یہ اپنے پسووں کو جرور دیں اور دوستو یدی آپ کے مند میں کوئی سوال ہو تو آپ بہے کومنٹ میں پوچھیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور یدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ہم آنے والے دنوں میں پسووں کی ببن بیماریوں اور ان کے جو علاج ہوتے ہیں اور جو دیشی فرمولے ہوتے ہیں ان کی ویڈیو لانے والے ہیں اس لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بالا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہم جو نئی ویڈیو ڈالیں اس کی نوٹیپیکشن آپ کو مل سکے دوستو بہت ہی جلد ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جے ہندے جے بھارت